بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان اور ہم دیکھتے ہیں کہ شائع کی نے کرکٹ جہاں پر پرجوش نظر آتے ہیں وہاں پر اگر دیکھیں تو ایکسپرٹ بھی جو ہے کرکٹ کے وہ بھی بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں خاص کر کل کے میچ کے حوالے سے اور کل کبھی امکان ہے کہ شاید ہی بارش نہ ہو اور اس میچ پر آئیل ہوتے بھی دکھائی نہ دے لیکن اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے شائع کی نے کرکٹ کو جو ہے پاکستانی ٹیم سے جو ہے توقعات وابستہ ہوتی دکھائی دے رہی کہ کل کا میچ اور پھر نائنٹی ٹو کی کہانی دور آئی جائے گی اور شاید پاکستان کل کا میچ جیتے اور پھر اس کے بعد فائنل کے لیے کالیفائی کر رہا اور فائنل پھر جیت کر ٹائٹل پاکستان کے لیے لے کر آئی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں مزر علی آوان صاحب جو کرکٹ آرگنائزر ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود محمد اسمم رانہ صاحب جو لائف کوچ ہیں اور بڑا زبادہ اپنے لحاظ سے تذیعہ بھی کرتے ہیں آج ان سے بھی بڑا کھل کے بات کریں گے خاص کر ٹیم کے کھلاریوں کی حوالے سے سب سے پہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب بڑا مارکہ بڑی تیاریاں شائعین کرکٹ مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے سکرینز لگائے جا رہے ہیں شہر قائد کے اندر اور اس مارکے کو دیکھنے کے لیے شاید پاکستانی شائعین بہت بے قرار جائیں وہاں پر جو آسٹینیا میں مقیم جو پاکستانی شائعین ہیں وہ بھی بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں کل کے میچ کے لیے دیکھیں یہ صرف شائعین کا میچ نہیں ہے بڑکہ قسمت کی جو دیوی ہے وہ بھی مہربان ہے پاکستان ٹیم پہ اور شائعین تو ہر موقع پر تیار ہوتے ہیں جب پاکستان ٹیم جیتی ہے شائعین ان کے ساتھ ہوں جب ہارتی ہے تو دعائیں کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے پاکستان ٹیم جیتی رہے گی اور ہارتی رہی گے تو ہم دعائیں کرتے رہیں گے جیتی رہے گی تو ہم کلیپنگ کرتے رہیں گے تو پاکستان کا سیمی فائنال اور بڑا تگڑا میچ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نیوزیلینڈ ہلکی ٹیم نہیں اس سے بڑا مقابلہ چلے گا لیکن پاکستان الیون کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا دیکھیں کپتان کو چینجز کرنی پڑیں گی کپتان کو جو ہے نا جس طرح سابق کپتان کہہ رہے ہیں کہ کپتان کو جو ہے نا وہ نیچے آنا چاہیے ہارس کے اوپر کھیلنا چاہیے تو بہ بہت تگڑا میچ ہے آپ کا پتہ ہے کہ سیڈنی کی وکیٹ اور سیڈنی کا جو گراؤنڈ ہے خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس میں کراؤڈ فل ہے اور گراؤنڈ چھوٹا بھی نہیں ہے دونوں طرف سے جو ہے نا گراؤنڈ بڑا ہے ایک سائٹ سے چھوٹا ہے اگر وہاں سے کسی کا بلہ چل گیا تو میرے خاندے ہیں جہاں پر چھوٹے ہیں وہاں پر ہارس بڑی اچھے سٹوکز کھیلتے میں نظر آرہے ہیں پچھلے میچے بلکل تھری سکسٹی گماتے نا وہ بول کو شوٹ مارتے ہیں وہ تو تھری سکسٹی کے لیے پیچھے مارنا آگے مارنا الٹا مارنا سیڈا مارنا یہ ہارس کا کمال ہے کہ وہ اتنے اچھے انداز میں کھیلتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسا پلئر ہے موجود ہے ہارس کے صورت میں جو کہ تھری سکسٹی گیم کھیلتا ہے مزر صاحب بڑا مارکہ کل کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کل پاکستان جو ہے نیوزلینڈ کو شکست دے دے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ٹیموں کے خلاف پاکستان کی پرفار بڑی اچھی جاری جنوبی افریقہ خلاف پاکستان نے بڑا زبادس کم بیک کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمی فائنل جس طرح نائنٹی ٹو میں سمی فائنل میں ہمارا مقابلہ نیوزلینڈ کے ساتھ تھا وہاں پر بھی ہم نے شکست دیتے ہیں تو سم مجھتے ہیں تاریخ دھرانے جاری ایک دفعہ پھر بہت شکریہ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ تاریخ دھرائی جائے اور پاکستان نہ سمی فائنل بلکہ نہ جیتے بلکہ جیت کر آئے اور بلکہ آگے جو ہے فائنل بھی جیت کے ایک پاکستان کو جو ہے ٹائٹل دے اور جو ہے پاکستانی عوام کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے تو یہی ایک ہمارے پاس سپورٹس ہے جس کے اوپر جو ہے پوری عوام اور پورا پاکستان جو ہے وہ جگچا ہو جاتا ہے اور دعائ وہ پاکستان جو ہے وہ سمی فائنل میں پہنچا ہمارے پاس کوئی ایسے چانسز نہیں تھے ساؤت افریقہ کی ٹیم ایسی نہیں تھی کہ وہ جو ہے نیتر لینڈ سے آر جائے اور جو ہے بارال پاکستان کا میچ جو تھا وہ بنگلہ دیش سے بلکل تھا بنگلہ دیش کی ٹیم کو پاکستان جو ہے نا وہ قابو کر سکتے ہو قابو کر لیا تھا اس میں تو بارال ہمارے سب عوام کی سب جتے بھی پاکستانی ہیں یہاں وہ آسٹریلیا میں موجود ہیں یا پاکستانی موجود ہیں ان سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کامیاب کرے اور ایک دفعہ پھر جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ ٹائٹل جیتے ہیں مگر یہ ٹائٹل جیتے ہیں دیکھیں ٹائٹل جیتنا اپنی جگہ پہ ہے مگر آپ کی جو ٹیم جو ٹیم کا جو کمینیشن ہے وہ آپ کو بنانا پڑے گا یہاں پہ جو ہے آپ کو چیننگ کرنی پڑے گی اور جس طریقے سے جو جو جنمن اوپنر ہے لیکن مزر صاحب کی بات میں کات رہا ہوں چیننگ کی بات کر رہا ہے پیشلے چھے ماہ سے جو ہے کرکٹ ا ساتھ 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 ساپ کا کھلاڑی جو ہے پاکستانی وہ بہت سے چیزوں کو دیکھتے بھی دیکھائی دے رہے ہیں لیکن انہوں نے بعض دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ چیننگ وقت سے پہلے کرنے نہیں چاہیے لیکن آپ بڑے میچ کے لیے سمجھتے ہیں کہ چیننگ ہونے کیا اور چیننگ صرف وہاں پر آ رہی ہے جہاں پر اوپنرز کو تبدیل کرنا ہے دیکھیں چیننگ تو پاکستانی ٹیم کا علمیہ رہا ہے وہ کسی ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ٹیم بنانی تھی تو ٹیم جو ہے نا بنانے کے لیے جو نا کبھنے کے بعد بار ٹائم تھا ان کے پاس نیدرلینڈ ہم لوگ گئے تھے نیدرلینڈ کے پاس وہ جو نا انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی اس وقت ہم لوگ جو نا کمبینیشن بنا سکتے تھے چیننگ اس وقت ہو سکتی تھی وگر اب جو ہے اب ہم کریں گے زاری بات ہے پھر اور جو منجمنٹ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس وقت کوئی بھی رسک لیننگ کے لیے تیار نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگ جو نا ایکسپ وہ سانا ملبہ جو ہے انہی پر گر جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں جس طرح چل رہی ہے جس طرح چل رہی ہے جس طرح چل رہی ہے اسی طرح لے کر چلنا ہے محمد عصرم رانہ صاحب ہے بڑا زبادہ تذریہ کرتے ہیں کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے کیا جس طرح مزر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چینجنگ نہیں کرنی چاہیے اب کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینجنگ کی جائے لیکن کل چینجنگ نہیں کی جائے سمجھتے ہیں بہتر ہوگا کہ پاکستانی ٹیم کے دونوں اپنس وہی ریگولر آئے ہیں جو محمد رزوان اور بابا رازم آتے ہیں ونڈ آن پوزیشن میں ہم نے بہت سے تجربات کی ہے محمد نواز کو بھی بھیجا ہم نے شاداب بھی کھیلتے نظر آئے فقر بھی کھیلتے نظر آئے شان مسود بھی کھیلتے نظر آئے تو سمجھتے ہیں کل کے میچ میں ونڈ آن پوزیشن پر کس کو کھیلنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سٹوڈیو میں بلایا اور بہت ہی ایکسائٹنگ ٹائم ہے ہم سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں افکاوس دیکھیں بات چنجنگ کی آ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایزا لائف کوچ میری بابا رازم سے بات ہوتی میں یہ کہتا کہ you are number one player okay you have proved it اور آپ کافی ٹائم سے you are struggling جیسے ان کے بھی انڈیا کا کیپٹن بھی سٹرگل کر رہا اور موسٹلی کیپٹن سٹرگل کرتے ہیں بڑے میچز ہیں اتنے بڑے مطلب اس کے اوپر پوری دنیا کا انٹرس اس میں میرے خیال سے بابا رازم کو اسی پوزیشن پر جانا چاہیے لیکن without fair کھیرنا چاہیے لیکن رانہ صاحب ہے پورے ٹورنمنٹس کے اندر اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف 25 رنس انہوں نے جو highest score کی ہے پہلی دفعہ وہ double figure میں بنگلہ دیش کے خلاف ہے داخل میں تو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے نمبر کو مستقل وی رکھنا چاہیے یا پھر ونڈان پوزیشن پر آ کر بیٹنگ کرنی چاہیے دیکھیں اب یہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں خود بھی بہت سارے لوگ وہ خود بھی کرکٹ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ان کو صرف پوری ٹیم ہے میرا یہ خیال ہے کہ بابا رازم کہیں تھوڑا بہت سٹرگل کر رہے ہیں شاید ان کے کہیں نہ کہیں بلیب میں کمی ہے اب یہ ٹائم آ گیا کہ بابا رازم کو آکے فرنٹ فوٹ پر آکے کھیلنے کی ضرورت ہے اور جس طرح کے وہ پیئر ہیں بہت ہی اگریسیو پیئر ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پی پیچ میں چلتے ہیں اور شاید یہ وقت ہے بابا رازم کا شاید یہ وقت ہے بابا رازم کا جافر صاحب ٹوئنٹی فائیو رنز ہائیسٹ اس ٹورنمنٹ کے اندر بابا نے سکور کیے اگر دیکھیں تو اس بیس پہ اگر کوئی پلیئرز ہمارے پاس ہے تو وہ شان مسود کی صورت میں جو اگر ہم ان کو اوپنر سے طور پر کھلا کر تجربہ کرنے تو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم بابا رازم سے اوپننگ کروائیں دیکھیں ہم موازنہ کیوں اپنے پلیئرز کے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں موازنہ کرنا چاہیے دوسری پلیئرز کے ساتھ جو حریف ٹیم ہے ہماری جس طرح کپتان ہیں ہمارے بابا رازم اسی طرح کین ویلیمسن ہیں تو دونوں کا اگر ریشو دیکھیں دونوں کا رن ریڈ دیکھیں تو اس میں بھی کافی فرق ہے ہاں یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے کپتان کو جو ہے نا اس میچ میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا کیونکہ ان کے اوپر ڈیو بنتا ہے ان کے اوپر چارج بنتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پورے ٹورنمیٹ میں کوئی اتنی اچھی کار کردگی نہیں دکھائی اس میچ میں لازمی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا ہمیں جیتنا ہے ہمیں جانا ہے فائنل میں اور انشاءاللہ فائنل بھی ہمیں جیتنا ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے اس میں جو ہے نا پوری تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا آپ کے ویڈیو انیلسٹ کو جو ہے نا پوری تیاری کرنی پڑے گی ہمیں حریف کے جو ہے نا سارے جتن نیگٹیف پوائنٹ ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑے گا تو اس طریقے سے ہمیں اٹیک کرنا پڑے گا بلکل اٹیک کرنا پڑے گا مزہ صاحب لاسٹ ہے ہم نے جو سیریز کے لیے وہ نیزلینڈ میں کھیلی ہے تین ملکی سیریز وہاں پر ہم نے فائنل میں نیزلینڈ کو شکست دی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہوگا کل کے میچ میں بلکل نیزلینڈ پہ ہمیشہ ہماری نفسیاتی برطری رہ بھی ہے اور نیزلینڈ کو ہم نے اچھے بڑے میچوں میں ہم نے ان کو ہرایا بھی ہے اور اس وقت بھی جو ہے نفسیاتی برطری بلکل پاکستان کی ہوگی صرف صرف ہمیں جانا یہاں پر جو ہے ہمیں بیک فوڈ میں آنے سے آنے سے بہتر ہے کہ ہم جانا فرنٹ پہ جانا کیپٹن بیف ایز ایف جانا فرنٹ فوڈ پہ آ کے کھیلے اس کے رابعہ پوری ٹیم کا مورل جو جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو ان کا مورل ہائی کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے جانا ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دب کے کھیلنا ہے آپ جتنا زیادہ اگر آپ شروع کے اگر آپ بیٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کے چار پانچ ہور میں جو آپ کا جو دائرہ ہے اس کے اندر اگر آپ نے نیزلینڈ پہ اٹیک کر دیا تو جو اس کی جو جو اے پلان ہوگا وہ ڈسٹرپ کریں گے جو ہر ٹیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دو پلان یا تین پلان لگا جاتے ہیں جو جو وہ پہلا جو لے کر آئیں آپ نے اٹیک کر کے اس اس پلان کو آپ نے اس کو جلدہ ڈسٹرپ کرنا ہے اور ان کے پاس جو جو وہ پہلے جو چھے اوبر ہیں ان کا یود ہونا نے بہت اچھا طریقے سے گیا جو کہ پاکستانی ٹیم جائے وہ نہیں کر پا رہی تو پاکستانی ٹیم جائے ہیں یہاں پر اس وقت پورے ٹورنیمنٹ میں سٹرگل تو کیا ہے مگر آخری دو میچے میں اچھی پرفومنس ہے آخری دو میچے میں بلکل اس نے اچھا کھیلا ہے آساوت افریقہ کے خلاف بڑی ٹیم تھی اس کے خلاف انہوں نے جس طریقے سے کھیلا ہے بہت اچھا کھیلا ہے اس کے بعد بنگلدیش کے ساتھ خلاف انہوں نے تھوڑا سا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کھل کے کھیلا اپنے انہوں نے یہ کیا کہ ہم میچ جیتے ہیں کیونکہ وہ اوریڈی ایک میچ جیتے ہیں نیترلینڈ والے جیتے ہیں انہوں نے پاکستان کے راستہ ساتھا ہے کہ ہم سیدس دیں گے اور انہوں نے صرف ایک میچ جیتنا تھا اور انہوں نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا تھا بہل ہم سب کا یہی ہے جہاں جو وہاں تھنگ ٹینک بیٹھا ہوا ہے جو ویڈیو انیلیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے پورا ورک آؤٹ کی ہو گیا دو تین دن ان کو ملے ہیں تو ہمیں جو ہے ان کے اوپننرس کو پر کام کرنا پڑے گا دیکھیں ان کے اوپننرس تو اچھے ساتھ ہیں ان کا میڈر آرڈر بھی بہت مضبوط ہے دیکھیں میڈر آرڈر پر بھی بات کریں گے مزر صاحب تھوڑے سے اوپننرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسم صاحب ہے جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پلانٹ ضرور ہونا چاہیے اے بی سی آپ لائف کو جائیں کیا سمجھتے ہیں کل جس طرح ان کے اوپننرس بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس شاہنشاہ آفریدی ایک ہینڈ سے اٹیک کرتے ہیں دوسرے ہینڈ سے ہم کبھی ہاری سروف استعمال کرتے ہیں یا پھر نسیم شاہ کو استعمال کرتے ہیں لیکن کل کے میچ میں کیا محمد نواز یا شاداب خان سے آپ بال کروا سکتے ہیں سیکنڈز آور نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے بہت ہی کنسسنٹ ٹیم ہے وہ لوگ جس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں بہت ہی ڈسپلینٹ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کا ایک پلان ہوتا ہے اسی کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں آؤٹ آ دو وے آکے وہ چیز کو ہی نہیں کرتے اب ہمارے پاس موقع ہے کیونکہ یہ بڑا میچ ہے فائنل ہے ویسے بھی ہم نے کئی سیمی فائنلز نیوزیلینڈ کو ہرائے ہیں سیکلوجیکلی ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑے میچز میں پرفارم کرتی ہوں ورلڈ چیمپئن بھی ہم رہے ہیں وہ لوگ نہیں رہے ابھی تک ورلڈ چیمپئن یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے میرا خیال سے ان کے جو بیٹسمن ہیں وہ سپن کو اتنا اچھا نہیں کھیلتے سمجھتے ہیں کہ محمد نواز سے دوسرے اینڈ سے بہت ضرور کرانا چاہیے پاور پلے کے اندر جو ٹیمیں بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہارے بھی نہیں ہیں ورلڈ کم کے ان کو نہ ہار کا بھی نہیں پتا تو وہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ہم کے پلان کو ڈسٹرب کریں یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگے کہ پاکستانی جو ہے اگر ہم نواز سے ایک طرف سے بولنگ کرا دیں کیونکہ ان کا ایک لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے جو کافی خطرناک ہے اگر ہم آف سپن سے بھی کرا دیں محمد افتخار احمد موجود ہے افتخار احمد سے ہم آف سپن کرا کے ان کا جو لیفٹ ہینڈ کا بیٹسمن ہے بہت زیادہ رن کر رہا ہے تو ان کے کہیں نہ کہیں ہم ان کے پلان کو ہمیں ڈسٹرب کرنا پڑے گا سیکلوجیکلی دیکھیں گیم سارا یہاں مائنڈ میں ہوتا ہے آدھے سے زیادہ میچ تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے سیکلوجیکلی لیکن دماغ میں بابا رازم کی بعض دفعہ خلال بھی پیدا ہوتا وہ نظر آتا اور محمد نواز کو بھول بھی جاتے ہیں اور کرانا بھی ہے یا نہیں کرانا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں جانتا ہے کبھی بہت سارے میچز میں لیفٹ ہینڈ بیٹسمن کھیل رہے تھے ہی نیو کے بانڈریز بہت شاٹ ہیں رن بھی ہمارے پاس کم تھے انہوں نے سیچویشن کو دیکھا تو اس لیے وہ نہیں ان کو لے گا ضرورت بھی نہیں تھی میرے کوئی ایسے کیونکہ ہم آرڈی چار فاس بولرز کے ساتھ کھیرے تھے شاہداب ان کو بیک کر رہا تھا شاہداب is the number one ویکن ٹیکنگ بولر میرے خواہد سے ہماری ٹیم میں ایکس فیکٹر بھی ہے اس وجہ سے ضرورت نہیں پڑی لیکن اب دیکھیں اب وہ کر سکتے ہیں یہ تو آپشن ان کے پاس اینی ٹائم موجود ہے جعفر صاحب ہے اگر اسے ٹورنیمنٹ کی بات کریں لازڈو میچز کے اندر محمد عریس نے بڑا اچھا پرفارم کیا اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو افتقار احمد بڑے اچھا پرفارم کرتے نظر آرہے شاہداب کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آرہے تو سمجھتے ہیں کل ان چاروں کے لیے بھی رول بڑا اہم ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل بولرز کا دن نہیں ہوگا کل بیٹسمنوں کا دن ہوگا کیونکہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں جتنے میچز یہاں پہ کھیلے گئے وہاں پہ بیٹسمنوں نے کردار ادا کیا بولرز اتنے زیادہ افنسیف ثابت نہیں ہوئے بہت پٹتے ہیں وہاں پہ بولرز ہاں یہ دیکھا جا سکتے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں 92 ورلڈ کپ کی اور آج کے اس ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں تو 92 ورلڈ کپ میں اس میں بھی ان زمام نے آکے جتوائے تھا آپ کو یاد ہوا ان بیماری کے حالت میں انہوں نے کھیلے تھا اور مرخل میں 60 رنز بنائے تھے انہوں نے آج ہی ان زمام نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں 92 والی گانی یاد آ رہی ہیں ان کو تو یاد آ رہی ہیں ہمیں بھی یاد آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے تھے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ خیر وہ ورلڈ کپ تو ایک آوٹسٹینڈنگ تھا لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری ٹیم میں کوئی ایسا بیٹسمن ہے جو اس طرح کی اننگز کھیل سکے کیونکہ اب یہ تو شورٹ فارمیٹ ہے اس میں تو بہت تیز کرکٹ کھیلی جاتی ہے بلکہ جا فردہ وہ ففٹی آورس کے میچ تھے جہاں پر ان زمام نے آکے کھیلاتا لیکن آپ کو بتا دوں وہ ففٹی آورس کے میچ تھے لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلاتا ان زمام نے بلکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی موہین خان نے بڑی زبادہ سیننگ کھیلی تھی کیا کہیں گے مزہ صاحب جس طرح میڈل آرڈر کی بات ہو رہی ہے اب ہمارے میڈل آرڈر تھوڑا سا پرفارم کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب جو اہم میچ ہے اس میں بڑا اہم کردار ہوگا میڈل آرڈر کا بھی دیکھیں ہمیشہ جو میڈل آرڈر آرڈر جو ہوتا ہے وہ بیک بون ہوتی آپ کی اور جب جینا اپنروں نے اپنروں نے کام ہوتا ہے بول کو پرانی کرنا اور انہوں نے جو ہے اور اس وقت جو ٹوئنٹی ہے ٹوئنٹی میں تو آپ نے جو جو چھے آور جو شروع کے ہیں اس کو آپ نے بہترین تک سے یوز کرنا ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ جب آپ اپنے چھے آور اگر آپ نے اچھے طریقے سے یوز کر لیے نوزی لینڈ کے خلاف یا نوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف کر لیے آپ کا میچ وہیں پر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کیوں کہ یہ نا یہ چھے آہ جو بیس آور کا میچ ہے ایک دفعہ اگر ٹیم اگر نیچے گھر گئی اس کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملتا یہ پچاسا پر کا میچ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ چلے گئے پھر آپ کو واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے مگر یہاں پر ٹائم ٹائم نہیں لگنا ایک دفعہ جو ٹیم گر گئی وہ سمجھے وہ ٹیم گر گئی تو بارال پاکستان کا جو میڈل آرڈر جائے تک بات ہے میں سمجھے تھا کہ میڈل آرڈر پاکستان کا جس طریقے سے ہونا چاہیئے تھا وہ میڈل آرڈر نہیں ہے ہم لوگوں نے میڈل آرڈر جو ہے بارال پاکستان کا جس طریقے ہم نے میڈل آرڈر بنایا ہے ہمیں جو ہے جو جتنی خامیاں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جہرہ ورلڈ کپ جیت کر رہے ہیں اور سرخروک ہیں مگر خامیوں کو دور کر رہے ہیں مظر بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم سے ورلڈ کپ جیت سکتے تھے کہ ایچی ویڈر دیکھیں دی میں نے ایک پروگرام میں بڑا اچھی بات کی ایک بات کی تھی کہ دیکھیں جب ساؤت افریکہ سے میری سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ہم نے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیم جہرہا ہے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم نہیں ہے مگر پھر بھی ہمارے اندر سے دل یہ کہتے تھے کہ دل ہم زالے پاکستانی ہیں ہم معبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی کچھ بھی ہو جائے ہمیں ٹیم جائے نا ہمارے ٹیم ورلڈ کپ جیتنا نہیں چاہیے اگر ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے نا ہم اپنی ساری خامیہ بھول جائیں گے جیترے بھی ہمارے جو تھنک ٹنک بیٹھے ہوئے ہیں جو سیلیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی مینجمنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں بات تو خامیہ موجود ہوتی ہے نا مگر ہم اس کو بات نہیں کریں گے ہم اس کو بات نہیں کر سکیں اور چیرےوں نے ہمیں بہت بات نہیں کر سکتا ہے بات سکتے ہیں ہماری سیلیکشن سائی تھی اس کا مقال راrost تیم کہم جائے سکتے ہیں جو ورلڈ کپ جیت کر رہا ہے دنیا کے اندر ٹیم جائے جو جائے جو اس کو ڈیزرڈ کرتی ہے اس کے لئے جو اڈیزرڈ کرنے والی ٹیم ٹرنیمنٹ سے آئسٹریلیا آسٹریلیا ڈیزرڈ کرنے والی ٹیم 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 راست ہے میں فیوریٹ کلایا ہوں کیونکہ آپ ٹیم کو دیکھیں ٹیم آپ ٹیم دیکھیں ٹیم مکمل طور پر ایک مکمل ٹیم ہے آپ اس کی فاس بولنگ دیکھیں مکمل ہے آپ اس کے سپنر دیکھیں مکمل ہے آپ اس کا اپنر دیکھیں مکمل میٹر اپنر دیکھنے دیکھنے ایک مکمل بنچ ہے ان کا یہ تو فیلڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو رانہ صاحب سے بات کرتے ہیں کل کتنا اہم رول ادا کرے گی دونوں ٹیموں کی جانب سے فیلڈنگ سب سے پہلے تو بھائی نے ایک بات کی کہ شاید ہم لوگ ڈیسرپ نہیں کرتے دنیا کے بیسٹ اپنر ہمارے پاس تھے ٹی ٹوئنٹی میں ہم نمبر ون رہے ہیں ابھی رنکنگ ہم نے لوس کی ہے دنیا کا سب سے بہترین فاسٹ بولنگ کا ٹیک ہمارے پاس ہے ہم نے ذات کے لیے کیا ہے آپ ٹیم کے لیے کیا کیا ہے دیکھیں سارے ریکارڈ جو بنے ہیں وہ اس ٹرم بنے ہیں جو آپ کے یو ای میں بنے ہیں آپ کے پاکستان میں ریکارڈز بنے ہیں جہاں پہ کھیلنا ہے سر دیکھیں ہم جیتے بھی ہیں ہمیں تھوڑا سا اور شہداب is one of the best جو ہے نواز کی شکل میں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور دیکھیں ایون اگر ہمارے اپنرس نہیں بھی چل رہے تھے ان سپائٹ آف دیٹ ہمارے جو میڈل آرڈر ہیں انہوں نے آکے انہوں کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں پر ہیں بڑی آٹسٹینڈنگ کرکیٹ انہوں نے کھیلی ہے ایک جو ہم نے ڈسکور کی ہے ایک نیا سٹار جو ہارس کی شکل میں کیا تو میں اس سے پہلے اس پہ بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے جی 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 وہ تو ہماری عادت ہے تنقید کرنے کی شاید ہم جو ہے ہماری سرپ سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ہم دو میچوں میں دو میچوں میں پرفومنس دے کے ہم اس کو کولی اور بابر آزم بنا دیتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں ابھی دو میچوں میں تی ٹونٹی میں لگ گیا ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ پلئر اچھا ہے مگر ابھی اس کو جنر آپ نے جنر جیسے جیسے پلید گروم کرنا ہے دیکھیں ابھی وہ گروم ہوئی ہے وہ جیسے ہمارے پاس ایک انڈر نائنٹین سے لڑکا ہے پیشاوز ظلمی سے کھر کے نام اس کا جو بھی آتکر فیل ہو رہا ہے ہیدر علی ہے ہیدر علی آیا اس نے جنر ٹی ٹونٹی میں دوت چار انڈنگز کھلی ہم نے بول دیا بھائی یہ ہمارے پاس بابر آزم دوسرا آگیا جی ہم یہ کر دے اس کے بعد کیا ہوا آپ نے اس اوپر ورک آؤٹ کرنا چھوڑ دیا دیکھیں ہمیں جو ہے للکوں کو اوپر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا دو میچوں کو اوپر آپ جانب اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کے پاس بہت بڑی چیز آگئی ہے دیکھیں آپ کو ایک بار میں یہ بتا دوں کہ جانب آپ کے پاس وہ تو ویکٹ کیپر ہے کیا پاکستان کیا رزوان کیا کیپنگ چھوڑے گا اس کے لیے نہیں چھوڑے گا وہ یہ یہ تو مجبوری کے تحت جانب اس کو کھلا رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس میڈل اوٹ بیٹس میں نہیں ہے آپ کے پاس جو جو بیٹس میں لے کے گئے تھے وہ فلوپ ہوتے گئے تو آپ نے اس کو کھلا دیا اور مجبوری کے طرح پر جائے وہ اس کو کہے مگر آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ رزوان نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے اور اس نے جانب اس کو باہر ہی بٹھانا ہے اور اس نے اس نے کھیلنا ہے تو بارہل ہمیں جانب دیکھیں ہماری جو خامیاں ہیں ہماری خامیاں بہت ساری خامیاں ہیں ہمارے پاس جانب تھی کہ اپنر اپنی جگہ پر ہو گئے اوپنر دیکھیں جب آپ بھائی نے بولا کہ ہماری جانب نمبر ون رہیں نمبر ون جب رہیں تو سرفراز کیپٹن تھا تو اگر سرفراز کیپٹن تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نمبر ون ٹیم کے کیپٹن کو آپ نے باہر بٹھا دیا جب دیکھیں اب سرف karz کی جگہ نہیں بنئی مگر سرفراز کی اس وقت جگہ بناitionally اس تو اس کو جاب نکالا گیا تو اس کے ساتھ زیادی کر کے نکالا گیا اس کو نکالنے والی چیز نہیں تھی ملک کیا وہAN crushed آپ نے دو وکرٹ کیپر اکساتھ نہیں کھیل سکتے آج دو وکڑٹ کیپر دیکھیں 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 ہماری منجمنٹ اور ہماری جو تینک تینک بیٹھے domain جس کو چائیں وہ کھلا سکتے ہیں جس کو چائیں وہ بڑھا سکتے ہیں بولر کو بیٹسمن بنا سکتے ہیں بیٹسمن کو بولر بنا سکتے ہیں وکر کیپر کو فیلڈر بنا لیں گے یہ ہمارے ہاں چلتا ہے اور یہ ہوگا یہی ہوگا رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کل کے اگر پاکستان ٹوس جیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پہلے بیٹنگ یا فیلڈنگ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویدر کس طرح کا ہے بندے کو ہوندہ ہر جو فیصلہ کرنا چاہیے وہ سیچوشن دیکھ کے کرنا چاہیے ویدر کیسا ہے پچ کیسی ہے وہ اس کو دیکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ کے لئے سازگار ہے تو پھر کتنا سکور کرنا چاہیے اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں میرے خیال سے دیکھیں ہم لوگوں کو اگریسیو کرکٹ کھیلنی چاہیے اگر ہم اگریسیو کرکٹ کھیلیں تو کام اس کام ہمیں ایک سو ستر رنز اگر ہم کر لیں ون سیونٹی تو ون ایٹی یہ تو پارٹ سکور ہے جو ہمیں کرنا چاہیے میں خیال سے we are very much capable of it اسے زیادہ بھی اگر کر سکتے ہیں تو بالکل دوستوں کو بھی ٹچ کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سو اسی رن میں ہم ڈیفنڈ کر سکتے ہیں اگر پہلے بیٹنگ کریں جی اس لیے کہ دیکھیں we have got one of the best balling attack in the world ابھی بھی اگر آپ balling دیکھیں تو ہماری جیسی balling attack کسی کے پاس بھی نہیں ہے نہ spinners ہیں نہ fast ballers ہیں آپ میں fielding کی بات کی تھی چلے ہم ظاہر سی بات ہے نیوزیلینڈ کی طرح کی تو fielding نہیں کر سکتے لیکن میرا خیال ہے اگر ہم پچھتر پرسنٹ بھی fielding کر لیں جس طرح کی وہ کرتے ہیں سر اس پیم کی اندر اگر fielding کرتے ہوئے کوئی دو سے تین players نظر آ رہے تو وہ محمد حریس ہیں شاداب خان ہیں اور شان مسودی ایسے players نظر آ رہے جو fielding اچھا کرتے ہیں اب تو کافی سر کافی young لڑ کے آگئے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں positives کو دیکھنا چاہیے as a life coach میں یہی دیکھتا ہوں کہ positive کیا ہے تو اس سے اچھے results نکلے گئے اگر ہم 75 to 80% بھی fielding ایسی کر سکے جیسی نیوزیلینڈ کرتا ہے میرا خیال سے پھر بھی ہم کافی اچھا کر جائیں گے کافی اچھا کر جائیں گے جعفر صاحب fielding کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہمارے fielding میں 20 سے 25% بچا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہنشاہ آفریدی جو اپنا spell شروع کرتے ہیں اس میں اگر کامیابی دلا دیتے ہیں جلدی آؤٹ کرتے تھے دونوں آپنرز کو نیوزیلینڈ کے تو شاید پاکستان کامیابی کی طرح کامدن ہوتا نظر آئے گا دیکھیں کرنا چاہیے اٹیکنگ گیم کھیلنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ایسا مارک ہے اس میں اٹیک ہی کرنا ہے آپ نے اگر آپ بہتر طریقے سے اٹیک کر سکیں گے تب ہی کامیابی ہے شروع کے آورز میں جو انا آؤٹ کرنا دیکھیں ان کے آؤپنرز نے ابھی تک جتنے میچز ہوئے اتنا اچھا سکور نہیں کیا ان کے میڈل آرڈر جو ہے نا وہ سکور کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اگر ہمارے اٹیک جو ہے نا وہ شاہنشاہ افریدی کے اپنے بات کی اللہ کرے کہ ان کا ردھام اسی طرح بنا رہے جس طرح پچھلے میچ میں تھا تو اگر اسی طرح رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ارلی جو ہے نا دو تین وکٹے حاصل کر لیں گے لیکن بڑی ضرورت ہے اٹیک کرنے کی اور اٹیک کر کے ہم ان کو پریشر ملا سکتے ہیں رہی بات آپ نے ٹاؤس کی بات کی تو میرے خیال میں پریشر گیم ہوتا ہے اور یہ سیمی فائنل فائنل پریشر گیم ہوتا ہے جو بھی ٹاؤس جتی ہو پہلے بیٹنگ کی طرف جاتی ہے زیادہ تر کوشش یہ ہی ہوتی ہے تاکہ وہ پریشر کو ہنڈل کر سکے اس موقع پر پریشر کو ہنڈل کر سکے اب تو دیگر جو سابقہ کھلاڑی ہیں ریکی پونٹنگ آسٹریلی کے وہ بھی اب کہتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ اس میچ کے لیے فائنل کرار دیا جا رہا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ سابقہ کرکٹرز اور خاص کر آسٹریلین کرکٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کر کے میچ کے لیے فائنلیٹ کیا کہیں گے دیکھیں آسٹریلیا اور نیزولینڈ کی تو ویسی لگتی ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں آسٹریلین جتنے بھی ہیں زیادہ پاکستان کے کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اس وجہ سے وہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میچز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ یہیں پہ ہوں کراؤڈ بھی آتا ہے ہر چیز کے فیسیلیٹی ہوتی ہے ہر طرح کے میچز ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی میچز کھیلے جائیں وہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں وہاں عوام بڑی ہے پاکستانی سپورٹرز بہت زیادہ ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں پاکستان لیکن جعفر صاحب ریکیپونڈنگ کہتے ہیں کہ شائنشاہ آفریدی کل مین کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اللہ کہے ہماری بھی خواہش ہے کہ مین کردار ادا کریں بھائی دیکھیں صرف شائنشاہ آفریدی نہیں ہاری سروب بھی کریں وسیم بھی کریں ہمارے اگر دانی کو کھلاتے ہیں اس کو بھی کریں نواز کو بھی کرنا چاہیے شاداب کے اوپر ہماری نظریں ہیں کہ شاداب کرے گا کل جو امیدیں ان سے وابستہ ہیں شاداب کا رول اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ بولنگ میں اور خاص طور پر بیٹنگ میں آر راونڈر کار کر دے گی اگر کوئی دکھائے گا تو شاداب ہے آر راونڈ کار کر دے گی دکھائے گا تو وہ شاداب ہے مظہر بھئی ہے جس طرح ہم بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کرتے نظر آ رہے ہیں پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ محمد نواز کو پر کلا دیا تھا تو سمجھتے ہیں بڑا میچ ہے کیا ان جیسے جو بیٹرز ہیں خاص کر بولنگ آر راونڈر ان کو اکپر نمبر میں بھیجنا صحیح ہوگا کل دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے پہلے چھے ہور میں پہلے چھے ہور میں کیا کیا ہے اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی آٹیکنگ کرنی پڑے گی زاری بات ہے آٹیک کر کے ان کو جینا کرنا پڑے گا اور اگر ہماری سیکنڈ بیٹنگ آتی ہے تو پھر اس طریقے سے ہم نے پہلے منیج کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کتنے کم رنزوں پر آؤٹ کیا ہے اگر وہ ہی اگر میں سمجھ دا ہوں کہ اگر نیوزیلینڈ نے ہی ون سیونٹی ون ایٹی رنز کر دی ہے تو یہ آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گی آپ کو کرنے پڑے گے اور کل ایسا نہیں ہے کل جینا وہ بھی اپنا آخری میچ سمجھ کے کھیلیں گے اور پاکستان بھی اپنا آخری میچ سمجھ کے ہی کھیلے گا جو ٹیم بھی جائے پتہ سیمی فائنل کا ایک پریشر ہے ایسا نہیں ہے کہ جینا پریشر نہیں ہوگا سیمی فائنل ہے ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جینا اور پاکستان کے لیے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا نوزی لینڈ کے ساتھ جو ہے نوزی لینڈ کے خلاف جو ہے نا پاکستان نے اچھی کر کر دی دکھائی ہے اور ابھی سیریز جس طریقے سے جیت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جینا آخری میچ میں فائنل میں رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جس طریقے سے فائیوریٹ ہے اور دنست جینا جتنے بھی دنیا کے جتنے بڑے پلیئر ہیں مزیر کی پونٹنگ ہوئے جتنے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے جہے پاکستان نے آرائہ ہے پتہ ہی نہیں چلا جن سے جیتنا چاہیے تھا ان سے ہم لوگ ہاتھ جاتے ہیں اور جن سے جینا ہاتھنا چاہیے تھا جینا اس سے ہم جیت جاتے ہیں بلکل مزیر صاحب ہے جس طرح بات ہو رہی ہے پریشر کی تو ہم نے جو پاکستانی ٹیم انہوں نے پریکٹس سیشن نہیں کیا لیکن جو کپتان ہیں شاید وہ دھائی گھنٹے تک گرون میں اکیلے ہی پریکٹس کرتے نظر آئے کیا کہیں گے کیا وہ اپنے اوپر پریشر لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل کے میچ کے لیے دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اکیلے بھی پریکٹس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پریکٹس کر رہے ہیں اور پریشر تو دیکھیں پریشر گیم تو ہے افکوس دو اینڈ ڈائی میچ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمارے پاس موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں سیکلوجس بھی ہوتے ہیں آج کل سپورٹ سٹاف کے اندر تو یہ زمانہ نہیں ہے شاید اب لوگوں کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے it is not the game is on the ground it is all about in your mind کہ آپ دماغی طور پر جب ground میں اتریں گے کس طرح کی آپ کی فیلنگز ہیں کیا آپ کی موٹیویشنل میرا خیال سے ہم لوگوں کو جب ground میں اتریں چھے چھے سے نیچے نہیں سوچنا چاہیے اور وکیڈ 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 کیچ 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 یہ طرح کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں نیزلینڈ ایسا کرنے دے گا ہمیں کیوں نہیں کر سکتے ہم نے کئی دفعہ کیا we have done already we have done many times اور اس سے بڑھ کے اور موقع کیا ہوگا دیکھیں ہم لوگ بالکل نیچے سے اوپر آئے اللہ تعالی کی رحمت سے میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ہمیں جگہ ملی ہے اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں تھی اللہ کی قوم کی دعائیں اور اللہ کی رحمت سے یہ ہوا لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ وہاں جب کچھ نہیں تھا آپ کے پاس آپ یہاں پہنچ گئے تو یہاں تو you have everything to gain you have nothing to lose بالکل lose نہیں کہنا چاہیے جعفر صاحب کیا سمجھتے قوم کی دعائیں جس طرح لگائی ہوئی ہیں اور کل کے میچ کے لیے شاہیکینی کرکٹ وہاں بھی بے قرار ہیں آنسٹریلیا میں یہاں پر بھی بے قرار ہیں اور شہر قائد کے اندر مختلف جگہوں پہ اسکرینز بھی بڑی بڑی لگائی جا رہی ہیں شاہیکینی کرکٹ کے بڑی تعداد بینگ بھی دیکھ رہی ہوگی بڑی اسکرینز میں کیا توقعات واپستہ رکھ کر وہ میچز دیکھ رہی ہوگی دیکھیں پاکستان کرکٹ جب بھی کھیلتا ہے ٹی ٹوئنٹی کا بادشاہ ہے آپ کو معلوم میں کہ پاکستان میں ٹی ٹوئنٹی ایسا فورمیٹ ہے جو کہ ہر بچہ بچہ کھیلتا ہے یہاں پہ اور بڑی لیکی ٹیم ہے پاکستان جو ٹی ٹوئنٹی کے فیورٹ تصور کی جاتی ہے چھ مرتبہ آپ کو بتا ہے سیمی فائنل کھیل چکی ہے تو میچ بڑا اچھا ہوگا دیکھیں جو اس فورمیٹ کا بادشاہ ہو وہ میچ بڑا اچھا کھیلتے ہیں دونوں طرف سے تگڑا میچ ہوگا سیمی فائنل ہے آپ کو پتہ ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس میچ کو دیکھیں اور ہر کوئی جو ہے نا جو وہاں پہ موجود ہے گرانڈ میں جا رہا ہے جو یہاں پہ موجود ہے وہ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ اسکولوں میں تو چھٹی بھی دے دی گئی ہے بلکہ اب تو گول میں آلیڈی چھٹی ہو گئی ہے سیر ہمارا اقبال ڈے کل اور اقبال ڈے پہ پاکستان کو خوشی ملنی چاہیے اور پاکستان کا حق بھی بنتا ہے ٹیم کا کہ وہ ایسے موقع پہ اور زیادہ خوش کرے قوم کو تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آناؤنس تو آپ کو بتا ہے بارہ بجے گیارہ بجے ہوا ہے گورنمنٹ کے طرف سے لیکن کچھ اسکولوں میں نوٹیفکیشن جاری ہو گیا صبح نو بجے کہ بھائی بچوں کو جو ہے نا ایک بجے سے پہلے آپ لے جائیے گا یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں میرے پاس آیا ہے وانیویٹیشن تو ایسے بچے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی اسکولوں میں بچوں کو چھٹی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ جائیے میچ دیکھیں انجوائے کیجئے آپ لوگ تو اس طرح قوم یہ دیکھیں نا یہ ایک قوم کو جوڑتا ہے یہ کرکٹ جو ہے نا ہمارے قوم کو جوڑے رکھتی ہے اور اس طرح کے میچز جب پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے ایک بڑے مارکے میں پہنچے تو لوگوں کی دعائیں خواہشات اور خوشیاں اس میں شامل ہوں بلکل جعفر صاحب کل بڑا اہم دن ہے کھیلوں کے حوالے سے جہاں پر ایک جانب ہے جو ہے کرکٹ کا میچ ہوگا سیمی فائنل تو دوسری جانب پاکستان کا قومی کھیل ہاکی کے لیے ہم دیکھیں کہ مراشہ شہر ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے میچ کھیل رہی ہوگی تو سمجھتے ہیں کہ قومی کھیل کے لیے جس طرح جوڑ دیا جائے کرکٹ کے ساتھ ہاکی کو بھی دیکھیں نو ڈاؤٹ قومی ہاکی ٹیم ہماری جو ہے اس میں بھی اتنے ہی ینگ اسٹرس شامل ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ جس طرح ٹیم یہاں سے اتنے مشکلات سے گئی ہے اس ایونٹ کو کھیلنے کے لیے انہوں نے اپروف کیا ہے انہوں نے اپروف کیا ہے کہ وہ اہلیت رکھتے ہیں ٹورنمنٹ میں اچھا کھیلنے کے آپ دیکھیں جتنے میچز ہوئے ہیں دو میچز میں انہوں نے برابر کھیلا ہے اس کے بعد ایک میں شکست ہوئی ہے تیسرا جیتے ہیں اس کے بعد اور اب جو ہے نا وہ کل جو کھیلنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے دو اینڈ ڈائی سچ پیشن ہوگی تیسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن پہ بھی اگر آ رہے ہیں میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے اور اتنے آپ کو پتہ ہے ساتھ آٹھ سالوں سے جو ہے نا ہماری قومی ٹیم کا جو برا حال ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو قومی ٹیم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ہماری ہوکی ٹیم میں اور ہمارے تمام سپورٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو اس ٹیم گیارہ کھلاڑی جو لڑ رہے ہوتے ہیں ایک تو سیڈنی میں لڑ رہے ہوں گے دوسرا ملائشیا میں لڑ رہے ہوں گے تو دونوں کو سپورٹ کرنا چاہیے دونوں کو سپورٹ کرنا چاہیے مزہ صاحب سپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کل کس کھراری کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی میں جو چاہوں گا کہ جو بابا رازم نے جو ہے پورے ورڈ کپ میں جا رہے ہیں وہ کارگردین نہیں دکھائی ابھی تک جو ہے کسی نے بھی یہ نہیں بولا کہ دیکھیں دیکھیں محضر صاحب ہے بڑی زبدال بات میں رانہ صاحب سے بھی کر رہا تھا بابا رازم کے حوالے سے کہ اقیلی وہ پریکٹس کرتے ہیں لیکن ان کے پریکٹس کے ساتھ میتھیو ہیڈن ضرور ان کے ساتھ موجود تھے جو مختلف ٹیپس دے رہے تھے تو سمجھتے ہیں کل کے میں جو جو آٹ آف آم رہے ہیں بابا رازم کل کے میچ کے لئے کچھ کارگردین نہیں دیکھیں ہم جو ہے ابھی تک دیں بابا رازم نے دیکھیں پورے ورڈ کپ میں نہیں کھیلا مگر کسی بھی پاکستانی سپورٹر جتنے پاکستانی لوگ ہیں جینا کسی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ جینا لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی بابا رازم کی بیٹنگ پر انہوں نے نہیں اٹھائی کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے ٹھیک ہے ورلڈ کلاس پلیئر پر جینا برا وقت آتا ہے آتا ہے اور آیا ہے اور وہ بیٹ پیچ سے نکلنا جانتا ہے تو دیکھیں وہ اپنی طرف سے محنت پوری کر رہا ہے سر بھائے بیٹ پیچ کیا ورلڈ کپ میں آنا تھا سر اب جائے آنا تھا وہ کسی وقت پیا سکتا ہے برا وقت کولی کے اوپر آیا اس نے ایک مہینہ آرام کیا ورلڈ کپ کے لئے تیاری کی ہمارا کپتان کیا سٹینی کر سکتا تھا اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تھا ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو لازمی کہ آپ نیدرلینڈ میں بھی کھیلیں آپ کو لازمی کہ آپ نیزلینڈ میں بھی کھیلیں آپ کیا انگلینڈ کے خلاف پاکستان میں بھی کھیلیں ارے بھائی تھوڑا سی ریسٹ کر لو تھوڑا سی اپنی فارم کو اور بحال کر لو تو مقصد یہ ہے کہ اگر کپتان کی پرفارمنس نہیں جاری تو تھوڑا سی ریسٹ کر کے دوسروں کو بھی چانس دینا چاہیے اچھا اب بہت اچھا تجزیہ کیا ہے بہت زبادہ تجزیہ کیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بابر آزم ہو رزوان ہو ان کو پاکستان کے سیلیکٹروں پہ اور جو تینگ ٹینگ بیٹھے ہیں ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے اگر وہ ایک مہینہ باہر بیٹھ جاتے اس کی جانے کوئی اور لڑکا پرفارمنس دے لیتا تو بابر آزم کہا ہوتا تو بھائی اس وقت اگر ہم لوگ احزے پاکستانی نیشن جینا سوچیں اور احزے پاکستانی پلئر سوچیں کہ ہم کسی دوسرے بندے کسی دوسرے پلئر کو ہم جگہ دیں تاکہ وہ پلئر بنیں ہم بیمار ہوں گے ہم انفٹ ہوتے ہیں ہم اپنی انفٹ جو فٹ نہیں ہوتے وہ اپنے کوچ کو یا کسی کیپٹن کو یا کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ میں جو انفٹ ہوں وہ انفٹ کھیلے گا ضرور کیونکہ دوسرے لگے کو چانس نہیں دیانا چاہتا کیونکہ اگر دوسرے لگے کو چانس دے دی ہے دوسرے لگے نے آگے پرفارمنس دے دی تو اس کا مطلب وہ ٹیم میں آگیا ہے بالکل سائیکلو جی اگر بات کریں رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹیم کے اندر دیکھیں بڑا کھلاڑی ہے بڑا میچ بڑے لوگوں کو بڑے گرینڈ سٹیجز پر آکے پرفارم کرنا چاہی مجھے ایک شیر یاد آگیا بھارم پر آزم کے لیے میں بازی پلٹنی والی پویم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کدم بڑھاؤ جھولی اٹھاؤ مانگ لے جو ہے مانگنا میرے رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی روشنی آنے والی ہے ابھی صبح ہونے والی ہے ابھی بازی پلٹنے والی ہے میرا خیال سے بازی پلٹنے والی ہے this is the time for the big players to show that they are really the great players why not tomorrow اگر کرنا ہی ہے اس سے اچھی کیونکہ آگے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو جا کے فائنل میں جا کے شکست دیں اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے بالکل ہے انڈیا کی بات ہو رہی تو انڈیا کی حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں بھارت اور انگلینڈ کا سمی فائنل بھی ہونا ہے کیا سمجھتے ہیں ان دونوں ٹیموں میں کونسی ٹیم فیوریٹ نظر آرہی ہے جفر صاحب انڈیا بڑھ اچھا پہلے اپنے آپ کو جتوالیں اس کے بعد ہم کسی ٹیم کو جتوالیں کی کوشش کریں گے ہاں ہماری ٹیم کیا کرتی ہے کل یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کنڈیشن پہ حالانکہ جو آج بابر آزم نے پریکٹس کی ہے نو داؤٹ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اس ماہول سے ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ نے بھرپور پریکٹس کی اور کرنی بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی کھلانیوں کو بھی آنا چاہیے تھا اچھا جعفر صاحب جس طرح رانہ صاحب کچھ دل پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک سو ستر ایک سو سی رنز ہمیں بنانے چاہیے اگر پہلے بیڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے کیا ٹارگٹ سیٹ کیا کیونکہ آپ نے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے اندر بڑی زبادس رائے دیے رہے تھے تذیہ دے رہے تھے جو اسکورز آپ دے رہے تھے وہ اسکور دوسری ٹیم کرتی بھی دکھائی دے رہی تھی کل کے میچ کے لیے اگر ہم پہلے بیڈنگ کرتے ہیں تو کتنا ٹارگٹ دینا چاہیے اور اگر ہم نیوزلینڈ کو پہلے بیڈنگ کراتے ہیں تو انہیں کتنے رن پر محدود کرنا چاہیے شہزادہ مہین میں کل آپ کو بتا چکا ہوں اور اگر آپ چاہرے ہیں کہ آج بھی بتاؤں تو آج بھی میں نے یہی بتانا ہے کہ 180 پلس ہی سکور ہونا چاہیے 180, 175 کے بعد یہی سکور بنتا ہے اور ایسی وکٹ پہ جہاں پہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پہ بولرز کی موت ہے اس وکٹ پہ بولرز اتنا افنسیف ثابت نہیں ہوتا یہاں پہ بیٹسمن چلتے ہیں بیٹر زیادہ پرفارمنس دیتے ہیں تو ایک بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے بیٹسمنوں کو چلنا چاہیے اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں 180 پلس کرنا چاہیے اگر ہم نے جیتنا ہے اگر ہم نے بولرز پہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر میجز بولرز نے جیتنا ہے تو ہمیں ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بولرز اچھے بولرز ہیں آپ کا پتہ ہے کہ کسی بھی ٹائم وہ اگر چڑھ کر بولنگ کی تو دوسری حریف ٹیم کے کمہ ٹوٹ جاتے ہیں اگر ہم 180 رن کرتے ہیں یا پلس کرتے ہیں تو جس طرح آپ کہہ رہے کہ بولرز چاڑ کر بول کرتے ہوئے نظر آئیں گے حوصلہ ہوگا ان کے پاس تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی زبدس ہمارے پاس شائنشاہ آفریدی کی صورت میں بولر ہے جس طرح بہت سی وکٹیں شروع میں نکال دی ہیں اگر وہ شروع میں وکٹیں نکال دیتے ہیں جس طرح شائنشاہ آفریدی ہمیشہ بڑے میچز کے اندر دکھاتے ہوئے اپنی کارکردی کی نظر آتے ہیں تو یہ ایڈوانٹس ضرور حاضل ہوگا شہزادہ مہین دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وکٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے 92 میں میچز کھیلے تھے اب وہ 92 کی بات ہے آج کی بات اگر میں بتاؤں تو پچھلے جو دو سالوں میں میچز یہاں پر کھیلے گئے ہیں تو ہمارے گراف اتنا اچھا نہیں ہے اس گراؤنڈ کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ تی ٹوئنٹی کے دو میچز کھیلے ایک ہمارا ڈراؤ ہوا ہے دوسرا ہم نے ساؤت افریقہ کی خلاف ابھی کھیلے تو اس میں ہم جیتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے سیریز وہاں پہ کھیلے اس کے میچز کھیلے ہیں اس میں ہم نے آسٹریلیا سے ماری کھائی ہے تو ہم ہارے ہیں اس وکٹ پہ تو مقصد یہ ہے کہ کل ہمیں جیتنا ہے کل نیزلینڈ ہے آسٹریلیا نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور اچھا پرفارم کریں گے اچھا پرفارم کریں گے نیزلینڈ کی حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح ان کے بیٹر سے اچھی کارکردگی کا مظہرہ کر رہے ہیں مظہر صاحب ہے تو کل کے میچ میں سمجھتے ہیں کہ نیزلینڈ کے بیٹر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جاپر صاحب کے ایک سو ستتر اسی رن اگر کر جائیں تو ہمارے بولرز کیلئے آسان ہو جائے گا لیکن جس طرح کی بیٹرنگ لائن نیزلینڈ کی تو سمجھتے ہیں اسی اور ایک سو پچاسی رن وہ آسانی سے چیز بھی کرتے نظر آئیں گے دیکھیں جاندک نیزلینڈ کی ٹیم ہے نیزلینڈ ٹیم جو ہے بہت پروفیشنل ٹیم ہے اگر ہم جو ہے ون سیونٹی ون ایٹی یا ون ایٹی فائف رنز اگر ہم لوگ بنائیں گے تو وہ چیز پہ ضرور جائیں گے اور جس طریقے سے ویلیم سنز ہیں جس طریقے سے کھیلتا ہے اس طریقے سے ان کے اوپنر ہیں دیکھیں ان کے پاس بیٹنگ نائی بہت لمبی ہے اگر ہم لوگ اگر ون ایٹی فائف ون ایٹی رنز کریں گے تو وہ ضرور چیز پہ جائیں گے اگر ہمارے بولروں نے اپنے میریٹ پہ بال کی اور لائنز اور لینز پہ بال کی تو اس کو ان کو مشکل ہوگی مگر ون ایٹی رنز بھی آپ کو فائٹنگ میچ ہی دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جانا ون سائیڈ جیت جائیں اگر ون ایٹی فائف بھی کریں گے تو آپ کو جانا فائٹنگ میچ ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کہ دوسری ٹیم جائے ہم تو ابھی تک نہیں سوچ رہے ہم نے جیسے کہ ہم نے بیٹنگ کر لی ہے اب جانا ون ایٹی فائف ہم نے بنانے ہے بھائی ابھی ہم نے بنائے نہیں ہے اگر اقیقت پسندی میں سے بات کر رہے ہماری ٹیم ون ایٹی فائف فرنس کی ٹیم نہیں ہے لیکن میڈل آرڈر تو پرفرم کر رہے نا مزرکہ بھائی سکرک ریس تو دیکھیں میڈل آرڈر ہاریس سے اسٹرائٹل ایک دیکھیں ہاریس سے اپنی جان بچا رہے وکٹر روکھ رہے آپ کی ٹیم کو جو نا پورے عورس کھلوا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے جتوارا ہے میچ ہاریس کی پرفورمس کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح یہ سٹرائک ریٹ کی بات کر رہے ہیں پچھلے دو میچے کے اندر ہاریس نے جس طرح پرفورم کیا ہے وہ ٹو ہنڈر پلس سٹرائک ریٹ ہے سمجھتے ہیں کہ کل بھی اگر وہ ٹو ہنڈر پلس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا تو پاکستانی دیگر بیٹرس کو بھی آسانی ہوگی ہاریس محمد ہاریس محمد ہاریس جو ہے ینگ مین ہے نیا لڑکا ہے اس کے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ریپورٹیشن نہیں ہے کوئی پریویس ریکرڈ نہیں ہے کوئی ایکسپیٹیشن بھی نہیں ہے دیکھیں جب ایکسپیٹیشن زیرو ہوتی ہے تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں پھر سے دوبارہ دیکھنا پڑے گا اگر ہم سٹیٹیجی بناتے ہیں اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں ہمیں پہلے پانچ آور دیکھ کے کھیلنے ہوں گے تو اگر ہم بال بائی بال کھیلیں گے اوور بائی اوور کھیلیں گے ہو سکتا ہے کہ وکٹ جو ہے ون فورٹی ون ففٹی والی ہو ایسا نہیں ہو کہ ہم بالکل شروع میں یہ زین بنا کے چلے جائیں کہ نہیں ہم نے ایک سو اسی بنانا ہے تو ہم پتا چلے سو بھی نہیں بنا پائے تو ہمیں گین بائی گین منٹ بائی منٹ سیکنڈ بائی سیکنڈ ہمیں سٹیٹیجی بنانی ہے دیکھ کے کہ کس طرح سے وکٹ بیہیف کر رہی ہے خاص طور پر شروع کے جو چھے آورز ہیں اگر جس طرح گین مارنے والی آتی ہم اسے ماریں لیکن اگر مارنے والی بال نہیں ہے تو چھوڑنے والی اسے بھی چھوڑیں دیکھیں پانچ چھے اگر آپ آٹھ گیندے پر آٹھ چکے لگا دیں کسی بھی میچ پر کسی بھی ٹی ٹوئنٹی میچ کو اٹھا لیں آٹھ گیندے جو ہے چکے والی اگر ہم آٹھ چکے لگا دیں پورے میچ کا جو ہے سیناریو بدل جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا سیچویشن ہے اسی ساب سے شروع میں اگر پاور پلے میں اچھا وکٹ کے اندار اگر دیو ہے اگر باؤنسی وکٹ ہے تو ہو سکتا ہے شروع میں ہمیں تڑھا کیرفل ہوگے کھیلنا پڑے بعد میں ہمارے پر سوورز ہیں اور چھے آٹھ دس بولیں ہمیں کھیل لیں ہے دس چکے مارنے باقی بھلے ہم سنگل سنگل دو دو بلکل سنگل 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 سب ہاریس کی بات ہو رہی تھی تو ابھی ہاریس نے دو میچے کھیلے ایک میں ٹھائٹی ون سکور کیا ہے دوسرے میں ٹوئنٹی ایٹ رنگ سکور کیا ہے سٹرائک ریکٹ بڑا اچھا ہے ہاریس کا سمجھتے ہیں ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے ہاریس کی صورت میں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اس کو دوسری تیمیں ریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کیا سمجھتے ہیں اس میں کہ یہ ایڈوانٹیج پاکستان کو ضرور حاصل ہوگا نیوزیلینڈ کے حلاف یہ ایڈوانٹیج تو بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ وہ پہلے جہاں اتنی زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا نہیں ہے ان لوگ جو انیلیسٹ ہیں جو نیوزیلینڈ کے انیلیسٹ ہیں جو ان کے پاس وہ ویڈیوز نہیں ہوں گی کہ یہ کان پر آؤٹ ہو رہا ہے ویکنس کان پر ہو کان پر اس نے آؤٹ ہونا ہے اس نے اوپر کی بول پر آؤٹ ہونا ہے نیچے کی بول پر ہونا ہے اس نے باہر کی بول سے ہونا ہے ابھی ان کے پاس وہ نہیں ہے جیسے انہوں نے باقی لڑکوں کو پکڑ لیا ہے دوسری بات یہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ ابھی تک ویڈیوز نہیں ہیں مگر اس کے علاوہ آپ حریس کے اندر یہ چیز دیکھیں گے حریس ایک ڈلیر پرے لے تو وہ اپنے بھائی نے بلکل صحیح بولا کہ ابھی اس کو جیسے کہ پریشر جو ہے بابا رازم پہ یا ابھی زوان پہ ہے ان کو ان کو پریشر ہے سوگر کیونکہ انہوں نے کرکل کھلی ہے اب وہ جیسے انہوں نے ان کو یہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے کرکل جینا ہم نے پرفرمیس کر دی ہیں اس لڑکے نے پرفرمیس جینا کرے جینا کرے اس کو اس کو دل کھلا ہوا ہے اس نے تو جینا دیکھیں جب نیا لڑکا آتا ہے نئے جوش سے آتا ہے نئے جذبے سے آتا ہے اس نے آگئے جینا اس نے اپنے آپ کو دکھانا ہے دنیا کے سامنے اور اتنا بڑا میچ ہے تو وہ چاہے گا کہ میں جینا جو بھی کھیلوں میں دکھا دوں کہ میں دنیا کو بھائی میں جینا اس وقت جینا میں ہوں اور میرے خال میں جینا حارس جینا ایک اچھا پلیئر ہے بالکل اپنی جگہ پہ اس کو ہمیں زائیہ نہیں کرنا جی کو زائیہ نہیں کرنا چاہیے جعفر صاحب زائیہ کی بات ہو رہی تو کل کے میچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس طرح محمد نواز کو ہم بالنگ میں یوز کرتے ہوئے زیادہ نظر نہیں آرہے سمجھیں دے کل کپتان کو اعتماد دینا پڑے گا محمد نواز کو سب کو دینا پڑے گا صرف ایک پلیئر کو نہیں تقریبا تمام ہی آپ کی جو دس پلیئر ہوں گے باقی ان کو دینا پڑے گا ہر ایک کو اعتماد میں لینا پڑے گا حارس کو بھی اچھی پوزیشن پر کھلانا پڑے گا ابھی دو میچز میں آپ نے دونوں دفعہ آپ نے چینجز کر دی تھی اس کی پوزیشن پر تو آپ کو جتنا ہی کھلانی ہیں دیکھیں شفلنگ جو ہے نا وہ ایسے موقع پہ نہیں کی جاتی آپ اچھا پرفارم کیا تو آپ نے اس کے جگہ چینج کر دی اب آپ نے شان نے اچھا پرفارم کیا تو اس کو اور مسجد نیچے لیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ جواز کیا بنتا تھا آپ کو نواز کو اوپر لانے کا ورن ڈاؤن پر وہ ایک الگ بات ہے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ٹیم میں اور کوئی چینجز نہیں ہوں گی سب اسی طرح جس طرح کھیلتے بھی آ رہے ہیں اسی طرح جانا چاہیے ان کو ٹیم میں تاکہ اور جس طرح آپ حارس کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ وہ بہت تیز ہیں آپ کے جو آسٹریلین ہو گئے آپ کے نیزی لینڈ والے ہو گئے آپ کے انگلینڈ والے ہو گئے یہ لگ فورا جج کر لیتے ہیں اور پک کرتے ہیں ہر ایک کی ڈیوٹی لگی بھی ہوتی ہے ویڈیو آنیلیس نے بہت سارے اس کے خامیاں نکال لی ہوں گے کہاں پہ آؤٹ کرنا ہے کیسے آؤٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہماری تیاری کہ ہم کس طریقہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں جو ہے حارس رووف کے حوالے سے وسیم جونئر کے حوالے سے تو وہاں پر وکٹیں بڑے سوٹ کرتے ہوئے دونوں بالرز کو دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ان سنگ و آٹ سنگ دونوں بڑی زبادست کر رہے ہیں دیکھیں حارس رووف بہت آؤسٹینڈنگ بالرنگ کر رہے ہیں اور آسٹریلیا کا تجربہ ہے ان کو انہوں نے شروع ہی آسٹریلیا سے کرکٹ شروع کی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کہاں پہ بالر مارنی ہے اب دیکھیں دو چیزیں وہ زیادہ مارتے ہیں یا تو شوٹ پچ مارتے ہیں یا یورکر مارتے ہیں اس پہ تو ہر کوئی تیار رہتا ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم یہ آئے گا اس ٹائم یہ آئے گا تو مقصد یہ ہے کہ آپ تیز بالرنگ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں باقی بالرز بھی آئے ہیں باقی دنیا کی بھی بالرز آئے ہیں جو تین تین چار چار وکٹے لے رہے ہیں ہمارے بالرز نے ابھی تک صرف ایک ہی بندے نے شاہین شاہ فرید نے چار وکٹے لیے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں لے سکا ابھی تک تو مقصد یہ ہے کہ آپ تیز بالرنگ کریں ضرور کریں لیکن وکٹ بھی حاصل کریں ہمارے بالرز کیوں رنز دے رہے ہیں اتنے زیادہ کیوں وہاں تک نہیں پہنچ پارے کبھی بیٹسمن نہیں چلتے کبھی بالرز نہیں چلتے یہ تھوڑا سے جو ہے نا آپ کو کانفیٹنس سے اب یہ ساری چیزیں دور ہٹ جانی چاہیے سارا فوکس ہمارا سمی فائنل پہ ہونا چاہیے رانہ صاحب سارا فوکس ہمارا سمی فائنل پہ ہونا چاہیے تو کل کس کو میچ جتہ بہ دیکھ رہے ہیں آپ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کل حضرت لامہ اقبال کا ڈے ہے one of the greatest point of last century تو شاہین ہے پہاڑوں پر بصیرہ کر اگر آپ کو حضرت لامہ اقبال کی شاعری کے اندر جو theme ہے کوئی کہہ رہے ہیں جو بھی ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی situation ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پلیئرز نے اپنا بہت اچھا دے دیا جو وہ دے سکتے ہیں whatever they have they are the winners تو ہم سب لوگوں کو expect کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کی دعا مدد کی ضرورت ہے ہم سب کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچہ بچہ عورتیں بڑے بزرگ سب لوگ سر آخر کب تک ہماری ٹیم دعاوں پہ چلتی رہے گیا ہماری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہر چیز ہماری دعاوں پہ چل رہی ہے کوئی ایفرٹ اپنی بھی دکھانی چاہیے سر پھر بھی دیکھیں بہت کرکٹ میں ہم کافی بیتر ہیں اتنے بھی برے نہیں ہیں بہت سارے ٹیمومنٹس ہم نے جیتے ہیں سر جس طرح پاکستان آیا ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ وہ میچ ہار جاتا دیکھیں ایک میچ کی وجہ سے ہم پہنچیں وہ بھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دعاوں کے وجہ سے پہنچیں میں کہتا ہوں میریکل ہو گیا جس طرح ہم پہنچیں نیدر لینڈ نے ہمیشہ ساتھ دیا 2009 میں بھی ساتھ دیا تھا نائیٹی ٹو میں بھی ساتھ دیا تھا تو مقصد یہ ہے کہ دوسری ٹیمیں ساتھ دیتی تو ہم پہنچ جاتے ہیں سر دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ٹیم میں انڈیا سے بھی لاسٹ آور میں وہ بھی امپائر نے تھوڑا بہت ہمارا ساتھ نہیں دیا اس لیے آ رہے دوسرا ہم اگر دوسرا والا میچ جو ہم زمبابے سے آ رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا جذباتی ہو گئے تھے اپنا نواز اگر وہ اتنا اگریسیو شورٹ نہ کہتے نواز سے زیادہ شان محصول جذباتی ہو گئے تھے سر وہ تو وکیٹ سے آگے نکل گئے سیٹ پیسمنٹ نکل گئے تھے لیکن سر میں کہتا ہوں وہ دونوں میچ ہم جیت سکتے تھے وہ دونوں میچ ہمیں جیتنے بھی چاہیے تھے تو ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلے اگر اس حساب سے آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہم لاس بول پہ آ رہے ہیں لیکن we played very well تو ہم انشاءاللہ ضرور جیتیں گے بالکل ضرور جیتیں گے مظر صاحب آپ کی کیا رائے کل کے میچ کے لیے سن کھللا کرکٹ ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے آپ کی بالکل جیت رہے ہیں تو جیتیں اچھی ٹیموں سے جیتیں اتنی گھنڈی ٹیم سے آپ نے انڈیا سے بڑا اچھا میچ کھیلا آپ کو اور زیادہ کونفیڈنس سے آنا چاہیے تھا کہ آپ اچھا میچ اچھا میچ ہا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لاس بول پہ اکی اس کے مارے میں جبکہ آپ اگر آپ انڈیا سے میچ ہارتے ہیں تو ساری پبلک جنہ شور کرتی ہے اس دن کسی نے کہا آپ نے فائٹنگ میچ کھیلا اگلے میچ میں آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے آنا تھا مگر آپ جس طریقے سے ہاریں وہ تو جینہ آپ کی پوری کلی کھل دی مگر ایک چیز بس آپ سے آخر میں بھائی بولیں گے ہم پاکستانی ہیں جی یہ لوگ جیتے ہیں یہ ہریں ہمیں پھر بھی تمہیں پہلے ہیں دیکھیں کل کے میچ کلیے اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا ہوں اگر دو میٹ ہوں آپ کے پاس تو میں آپ کو بتاتا ہوں انگلینڈ جو ہے نا وہ آئرلینڈ سے ہار گیا ساؤت افریقہ جو ہے نا وہ نیدر لینڈ سے ہار گیا تو یہ ہار جیت کا سسلہ جو ہے بڑی بڑی ٹیم ہے جو ہے نا چھوٹی ٹیموں سے ہار گئے تو اس فورمیٹ میں کوئی بھی جیت سکتا ہے میری دعائیں ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں لیکن اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے رانہ محمد اسلام رانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مزر صاحب آپ کا بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کو احتضام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد